آئینی طرح میم یہ کوئی طرح میم تو نہیں ہے یہ تو دھکے ضر اور زور سے جو ہے یہ بدماشی کا لفظ نہیں استعمال کروں گا لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو آئین کی جو ہے بے حرمتی کی گئی ہے اور یہ جو جو کو جو ہے تنظیق کی گئی ہے اور جو میں نے اسیمبلی میں سکاریٹ سنی انہوں نے باقاعدہ ان کو مورد ازام ٹھیراتے ہوئے اور کہا کہ انہی کی سرکوبی کے لیے ہم نے یہ کیا ہے تو یہ اس طرح سے اگر آپ نے دوڑی شریف کو آپ نے تابع کرنا ہے اور اس پہ جو ہے آپ نے زیر مار کر کے اس کو اپنے نیچے لگا دردہ امن والی خان نے کہا ہے کہ میں اس قاضی فائزی صاحب جیسے دار تیجز کی ضرورتہ مستق نہیں ہے صرف اس نے نہیں کہا سب نے کہا ہے تقریبا اس لیے کہ وہ انہی کی غلامی کر رہا تھا اور یہ کس نے کہا ہے یہ الہدہبیا کیس کا فیصلہ جو قاضی صاحب نے کیا تھا اور اس کے بعد جو لندن کے فلیٹس نکلے ان کی وجہ محترمہ اور ان کے بچوں کے نام وہ کوئی جسٹیفائی کر تو دینا وہ تو انہوں نے ٹیکنکل گراؤنٹس پر اپنے آپ کو جو ہے وہ دو جیجز کو اوبرٹین کر کے اور نظر سانی میں اپنے خلاف کو ریفرنس ان کو دفن کروا دی لیکن اس کا ذرا ٹریل بتا دے نا اس کا کوئی بتا تو دے کہ کیوں کر یہ ہوا تو جب سے ان کا ماشاء اللہ وہ جو بھی ہوا ان کا سودہ ہوا یا جو بھی ہوا اس فقط سے تو یہ غلامی اور تابداری کرنے ہیں نون لیگ کیا پانچ جو پانچ اسمبلی پر نرف ہوئے ہیں جو انہوں نے نون لیگ کو ووٹ دیا ان کو کیا پیغام دیں گے جنہوں نے خان سب سے غدداری بڑھ کر کہنے کے غدداری میں نے کیا دیکھیں میں سمجھتا ہوں وفاداری وفاد نہیں ہے تو انسان ہی نہیں ہے انہوں نے جو غدداری کی ہے اللہ کے ہاں تو یہ جواب دے ہی کریں گے ہی کیونکہ یہ امانت ہوتی ہے اور قانون اور آئین کے تحت بھی ہے اور اللہ کے ہاں بھی امانت میں خیانت کرنا بہت بڑا گناہ ہے سو اس پی ہے وہاں تو سزا ملے گی ملے گی لیکن آپ دیکھیں گے یہ سیاسی قطر انہوں نے اپنی خودکشی کی ہے سیاسی خودکشی ہے اور یہ باہر اپنا نہ تو گھروں میں جانے ان کو ویلکم کرے گا اور نہ یہ علاقے میں جانے لائک ہیں ان کا گھیراو یقیناً ان کی الیکٹوریٹ کرے گی جنہوں نے ووٹ دیا ہے انہوں نے وہ ان سے پوچھیں گے اس افسار کریں گے اور وہ اس کا ضرور حساب چکائیں گے